کیا آپ جانتے ہیں کہ وطن عزیز دنیا میں خجور پیدا کرنے والے سب سے بڑے ممالک میں ہیں؟ پاکستان میں سالانہ پانچ لاکھ پینتیس ہزار ٹن خجور پیدا ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں پاکستانی خجور بہت مقبول ہے۔ شہد جیسی میٹھی، صاف ستری نہائیت نفیس خجور، زیادہ تر سندھ کے علاقے میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اب زیتون کی کاشت بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم لوگ زمینے بیچ کر کالونیا بنانے کی بجائے ہر گھر کا صرف ایک فرد بھی زرائط میں اسپیشلسٹ بن جائے تو ایسی کوئی چیز نہیں جو پاکستان کی مٹی میں پیدا نہ ہوتی ہو۔ اتنی زرخیز مٹی اللہ نے دیئے ہمیں۔ ہم زرائط میں دنیا جیت سکتے ہیں۔ پر ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف کسانوں کا کام ہے۔ گندے کپڑے پہن کر حل چلانے والے ان کسانوں کا کام ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ کامیابی کا مطلب صرف سوٹ اور ٹائی پہن کر دفتر میں کام کرنا ہے۔ اس سوچ نے ہمیں آج بھوکا مرنے ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر بھی جوب کے لیے گھومنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پاکستان کی ترقی خوشخالی میں زرائط کا بہت بڑا کردار ہے۔ ابھی بھی وقت ہے گریجویٹ کریں اپنی پڑھائی مکمل کریں اور پھر زرائط میں جائیں۔ مختلف قسم کے بیج اگا کر دیکھیں۔ ایسے ایسے بیج جو آج بھی ایسے پھل اور ایسے فروٹ جو ہم باہر سے منگوانے پر مجبور ہیں۔ ہماری دھرتی کہتی ہے ہماری مٹی کہتی ہے کہ مجھے دو مجھے وہ بیج دو میں تمہیں وہ پھل دیتی ہوں میں تمہیں وہ سبزیاں دیتی ہوں لیکن ہم نہیں کرتے ہم منگوانے پر انحصار کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس قابل ہو گئے اگر ہم نے زرائط کو سمجھ لیا تو جتنی بڑی ہماری اللہ پاک نے ملک دیا ہمیں جتنی بڑی ہمیں سرزمین دی ہے جتنی زرخی سرزمین دی ہے مٹی دی ہے دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے ملک میں پیدا نہ ہو سکتی ہو۔ تو زرائط کو بھی ایک شعبے کے طور پر اپنائیں یہ صرف کسانوں کا کام نہیں ہے۔ باہر گوروں کو دیکھیں کہ کس طرح سے ان کی خواتین ان کے مرد ان کے گریجویٹ کیے ہوئے پڑھائی فلاسفرز ان کے جو پروفیسر لیول کے بندے ہیں وہ بھی کاشت کرتے ہیں وہ بھی چیزیں اگاتے ہیں۔ یہ زافران ہم کہاں سے لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ زافران اگانے میں کون سے ممالک سب سے آگے ہیں اور زافران دنیا میں کتنی قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا اس کو ریسرچ کر کے دیکھ لیں۔ یورپ کے ملک میں بیدا ہوتی ہے تو اپنی مٹی کو پہچانے یہ کیا کہتی ہے؟ یہ صرف فیکٹرییاں لگانے کے لیے یا شادی ہالز بنانے کے لیے یا کلونیاں بنانے کے لیے یا اس طرح کے بزنس کے لیے نہیں ہے۔ یہ مٹی سونا اگلتی ہے ہم اس سے کچرا اگاہ رہے ہیں۔ اس پیغام کو شیئر کیجئے گا آپنا بہت خیال رکھئے گا ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی